جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں آج بڑی ڈرامیٹک کوئی چیزیں ہوئی ہیں ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں دو تین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے بڑی تو یہ تھی کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل تھا ملک ریاض صاحب والا اور ہمران خان صاحب بشرا بی بی صاحب وہ جو لندن سے تھے جن کو اڈجیسٹ کر رہا گیا تھا جس کے اگینسٹ جی اللی کہا جاتا ہے ملک ریاض نے زمین بھی خرید کے دی انفرسٹیکچر بھی بنا کے دیا اور بہت سارا پیسہ جو ہے نا انہوں نے آ کے وہاں پر دیا تو اس پہ بشرا بیگم صاحبہ جو ہے ان کی تو قویشننگ جو ہے ان کو قویشننگ کی گئی ہے اور موسٹ پرابل ان کا نام بھی آ رہا تھا خبر آ رہی تھی کہ ان کا نام شد ای سی ایل پر بھی ڈال دیا گیا ہے اور بہت پرابلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیطانے والے دنوں میں ان کو اریسٹ بھی کر لیا جائے گا ساتھ میں کہ یہ کتنا ان کے لئے مشکل یا آسان کیس ہے کیا یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں واقعی اسکینڈل ہے واقعی ملک ریاض صاحب جس وقت بہر ہیں جن پر دباؤ ہے کہ وہ اس پوری اس کو ڈیل کی وہ ڈیٹیلز بھی بتائیں اور اس کے وعدہ معاف گواہ بھی بنیں وہ کتنے حد تک تیار ہیں اور کیا وہ عمران خان صاحب کو سعودہ جو ہے کرنے کو تیار ہیں اپنی امپیر بچانے کے لئے کیونکہ ان کے اپنی امپیر جو ہے وہ اس وقت وہ خطرے میں اس پہ آل ریڈی آپ پتہ ہے کہ چیزوں میں ڈیفالٹ کر چکے ہیں کوئی ان کے نوٹسز آ چکے ہیں سو ان کی کیا صورتحال ہے کچھ لوگ دو جنرلسٹ جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے دبائی نائب کی طرح سے کہ جائیں اور ان کو کنونس کریں کہل کریں وہاں سے کیا جواب آتے ہیں سو دیٹس ویری امپورٹن اگر وہ بات ہم آپ گواہ بنتے ہیں تو خان صاحب اور بشرا صاحبہ کا کیا فیوچر ہوگا کہتے ہیں فیڈ پین سیلڈ ویری امپورٹن ڈیس پہ بھی تھوڑی سی بات کر دے لیکن اس کے ساتھ جو اور خبر ہے وہ بلاول بھٹو کی آیا جنہوں نے وہاں پہ تھر میں ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کیا ان کے حامیوں کے لیے میرا خیال ہے تو یہ خوشی کے خبر ہوگی بڑی تعداد میں لوگ جو ہمیں نظر ہیں ہیوج جو میں دیکھ رہا تھا ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہر جلسہ ہیوج نکلے گا مریم صاحبہ جائیں گے تو بھی ہیوج لوگ ہوں گے بلاول صاحب جائیں گے میاں صاحب جائیں گے عمران خان صاحب تو جب جاتے تھے وہ بہت بڑے ان کے جلسے ہوتے تھے سو آبان کو ایک چسکہ لینے ایک تھرک لینے چاہتی ہے ہم دیاتی میں سے میں خود دیات کا آدمی مجھے پتہ ہے کہیں جلسہ کہیں پہ ارس کہیں پہ کچھ ایکٹیوٹی میلا شیل ہم ویسے آر دس یار دوس چال پڑھتے ہیں چلو یار آئی کیا کریں کچھ نہیں کریں چلیں میلا دیکھ آتے ہیں وہ الہیدہ چیز ہے جس انلیکشن ہوتا ہے اس دن کون سے پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں لہٰذا وہ بہت بڑی ایک سائنس ہوتی ہے وہ ایک الہیدہ چیز ہے خیر آج جو انہوں نے جلسہ کیا ہے انہوں نے جلسی میں دو چر بڑی اہم باتیں کیا جنہوں میں بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب پہ اور بشرا صاحب اور ایک سو نوے ملین ڈالر ملک ریاض کیا سوچ رہے ہیں اس پہ ہم نظر اس کے دوسرے پارٹ میں آتے ہیں ویڈیو کے پہلے ذرا یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ بلاول صاحب کیا چاہتے ہیں بلاول صاحب کیا جو ٹون ہے ایسا ایسا اگریسیو ہو رہی ہے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے جس طرح انہوں نے چیلنج کیا تھا کنفرنٹ کیا تھا سٹیرویسمنٹ کو اب وہ نام تو نہیں لے رہے اتنے سمجھدار ہے خان صاحب آپ کو پتہ نا وہ میورک ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ نام بھی لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کھلی ڈھولی بات کرتے ہیں ان کے سپیڈ بریکر ہمارے دو سے ایک لفظ کہتے ہوتے ہیں کہ سپیڈ بریکر مطلب ہے بعض لوگوں میں نہیں ہوتے یا جو تھوڑا سا رک جائے بات جن کا ذہن جو ہے ان کا کنٹرول میں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بات کرنے سے پہلے جو ہے نا زبان ان کی جو ہے نا ان کے ذہن سے اجازت لے کہ یہ جملہ میں نے کہنا ہے یا نہیں کہنا بڑے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بڑے پرفیکٹ اور ویری سیکسسفل لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کریں کہ ان کی زبان جو ہے پہلے اجازت لے ذہن سے کہ جناب یہ بات میں کہہ دوں میرے جیسے جو ہوتے ہیں کچھ اور میں ایسے ہوں مجھے ماننے تھے میں یہاں سے نہیں سوچتا میں دل سے سوچنے والا آدم ہوں اور بہت سارے اپنے نقصانات بھی کر بیٹھتا ہوں سام ٹائم سو میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ زبان میں کیا ہونا چاہیے دماغ میرا جو ہے وہ بات میں مجھے سمجھاتے ہیں آفٹر تھارٹ کے ایکسیلنسی آپ نے کوئی بے کوفی کی ہے آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے ایسا آپ کو ایکٹتہ نہیں کرنا چاہیے وہ بات میں آتا ہے سو بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کتنا کہہ رہے ہیں کہاں تک کہنے کس کو کہنا ہے اس کے لئے بہت بڑی کیا کہنا چاہیے جینئس ہوں گے آپ ان بیلڈ کوالٹیز ہوں گی یا آپ یوں کہنے کہ بہت سیادہ پڑھا ہے آپ نے بہت سا زندگی کے آپ نے تجربات سیکھیں کہ پھر آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں آتا ہے سو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ذہن کنٹرول میں اور آپ نے کیا بات کون سی بات کب کہنے کس وقت کہنے ہیں that's very important especially کسی پولیٹیشن کے جو بیس چوبیس کلوڑ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوں پاورفل لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہو بیٹھ رہا ہو his rubbing shoulder with the power that be اس نے بیس چوبیس کلوڑ لوگوں کو بے خوب بنانا ہو اب نراز نہ ہو جائے چلے میں لفظ چینج کر دیں تو سبز باگ دکھانے ہو لمبی لمبی چھوڑنی ہو کہانی آئیں گے اوہ جی پتہ نہیں میں وزیراعظم بن گیا تو پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے چاند پر بٹھا دیں گے یا سورج نیچے لے آئیں گے یا تارے جو ہیں وہ ہمباش ہو وہ توڑ کے لے آئیں گے یہ لوگوں کو کہانیاں ڈالنی پڑتے ہیں اس کے بغیر تو لوگ اس سے کم پہ آپ اور میں راضی بھی نہیں ہوتے جب وہ لیڈر اتنی لیڈر وہ لمبی لمبی نہ چھوڑے اب انہوں نے بھی جو بات کی ہے وہ عمران خان صاحب والا سٹائل نہیں ہے بلاور وہ انہوں نے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب والی لائن لینے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے بھٹو صاحب نے لی تھی مزلف کارل بھٹو صاحب نے لائن لی تھی عمران خان صاحب کی بھی ملتی جلتی اسی طرح کی لائن ہے دونوں کا انجام ہم سامنے دیکھ رہے ہیں بھٹو صاحب کے اس سے زیوال سے یا ان کی پھانسی سے بیرجی بھٹو صاحب نے یہ سیکھا تھا کہ اندہ ہم نے فوج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ نہیں آڑا لیں اور بیرجی بھٹو صاحب جب تک رہی ہیں آپ نوٹ کریں انہوں نے اس طریقے کہ پولٹیکس نہیں کی سینگ نہیں آڑا ایکسٹریم پوزیشن پر نہیں کی وہ ٹھیک ہے وہ تنقید کرتے تھے لیکن وہ انہوں نے ڈوہ ڈائی والا کام نہیں کی سو انہوں نے دو چیزیں انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر اس ملک میں پولٹیکس کرنی ہے وزیراعظم بن رہا ہے تو آرمی سے اور امریکہ سے آپ نے کوئی وہ نہیں کرنا آپ نے دشملی نہیں پال لی یہ چیزیں بینجی بھٹو صاحب نے سیکھ کی تھی اپنے باپ کی پھانسی سے اچھا اسی طرح یہ زرداری صاحب نے سیکھا اپنے دس گیارہ سال جیل سے کے باس تھی انہوں نے کہا تھا کہ اب شہید جو ہے نا ہم میں بہت سارے شہید دیتے ہیں ان کا اشارہ جو تھا اگر اس میں اس زلفکار علی بھٹو صاحب کی طرف زلفکار علی بھٹو صاحب دادہ جو تھے وہ بھی اس میں کہا جاتا ہے اسی طرح کی چیزوں میں ان کے لئے مشکلات ہوئی تھی اور پلس زلفکار علی بھٹو صاحب بینجی بھٹو صاحب پھر مرتضی بھٹو ہو گئے شانواز بھٹو ہو گئے ان تمام کی تو انہوں نے یہ وہ ریفرینٹو نواز شریف کہ آپ آپ اس طرح کے کام کرنے کے آپ کی باری ہے آپ قربانیاں دیں لڑیں بھڑیں جھگڑا جو بھی کریں خیر انہوں بھی اکل آگئی ہے شریفوں کو کہا اس میں لڑنا جھگڑنا اور یہ اپنی یہاں پہ قربانیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے بھٹوز کو نہیں ہوا عمران خان صاحب وہ بھی اس پراسس میں سے گزر رہے ہیں لہٰذا ان کو پتہ ہے بلاول کو کہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں بہت زیادہ آکے باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا انجام کیا ہو سکتے بھٹو صاحب کے انجام سامنے بنزی بھٹو صاحب ہیں عمران خان صاحب سامنے لیکن پھر بھی انہیں پاور میں آپ کو پولٹیکس میں کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے انہوں نے کہہ دیا آج کہ ہمیں پتہ ہے جو کمرے میں بیٹھ کے ریزالٹ بنا رہے ہیں میں ان ریزالٹس کو نہیں مانیں گے یہ بلا والی تھے جنہوں نے پہلی تقریر میں عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ہیں اور عمران خان صاحب انہیں بھولے پان میں مجھے آج بھی جہاد میں قومی ساملے موجود تھا انہیں ڈیسک بجائے تھے انہیں بعد میں خیال آیا کہ یہ سیلیکٹڈ کہہ رہا ہے یہ سیلیکٹڈ کہہ کہ مجھے مبارک بات دے رہا ہے خان صاحب سمجھے تھے کہ مجھے وہ اس کو الیکٹڈ کہہ کے وہ مبارک بات دے رہا ہے بہرحال وہ بھی ہوا اب وہ جو ٹون بدلیاں ان کی وہ ذرا تھوڑا امریکل ملٹری سیبیشمنٹ کے لیے تھوڑے سی اٹ میں پہ کازہ بڑی یا لیڈی ایک ایک جو ریبل ہے عمران خان صاحب جو آرمی پہ تنقید کرتے رہے ہیں وہ تو اس وقت ان کو ہینڈلنگ کرنے میں وہ مصوف ہیں جیل میں بیٹھے ہیں ان کی پارٹیاں ادھر ادھر بچا رہے ہیں بہت سارے ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں ظلم ہوا ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں اب وہ لگتا ہے بلاول جو ہیں اگر وہ بھی اسی ٹون میں جاتے بلاول کو اگر شیئر نہیں ملتا وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جیالہ وزیراعظم بنے گا حالانکہ میرا یہ خیال اپنی بارگینک پوزیشن جو بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ جیالہ وزیراعظم بنے گا اگر نہیں بنتا تو پھر کیا کریں گے حالانکہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہمیں سیندھی کی حکومت واپس مل جائے کیونکہ یہ بھی خطرے تھے کہ سیندھی اس زبا پیپس پارٹی کو نہ ملے لہٰذا وہ پریشت جو ہے بڑھائے جا رہے ہیں وزیراعظم میں شروع کریں گے کہ ہمیں وزیراعظم پیپس پارٹی کا ہونا چاہیے وہ سیندھی کے وزیراعظم پر راضی ہو جائیں گے جیسے کہتے ہیں نا کہ موت دکھا کے بخار پر کرنا سو پیپس پارٹی ہمیشہ یہ کچھ یہ کرتی ہے کہ موت دکھا کے بخار پر راضی ہو جاتی ہے اب کی تفاہ بھی وہ علمت ہے لیکن کیا بلاول جو ہیں وہ افورڈ کر سکتی ہیں عمران خان صاحب کی اس تمام اور ڈیل کے پاس جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایک اور اپنا لہو لا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہیں گے یا ایک حد تک وہ اسی طرح کا بنامی سا ایک مطلب ویگ قسم کے بیان دیتے رہیں گے جیسے آج انہوں نے دیا ہے جو کمروں میں بیٹھے ہوئے ہمیں ساپتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے لڑائی جگڑا جو بھی ہے سو عمران خان صاحب کو سیدھا نام لے لیتے تھے جو ان کے میں نے کہا سپیڈ بریکر والی بات جو میں نے آپ کو کی تھی اب اس میں بھی نراز ہو جائیں گے نہیں جی وہ تو بڑے ہونسٹ ہیں سیدھی بات کرتے ہیں چل سیدھی بات کرتے پھر اگلے بھی اب کیا کہوں میں اس پہ سو بلاول کا یہ ہے کہ کیا بلاول یہ افورڈ کر سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اب تھوڑے صاحب بہر نکل کے ابھی چوکے ماریں ابھی چھکے تک نوپت نہیں آئے کہ چھکے سے پہلے زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیلشل مار لیں گے وہی والی بات کہ اب شہاتیں دینے کے باری ہماری نہیں ہے کوئی اور شہاتیں دیں آج کل جہاں سے میں نے کہا خان صاحب کی باری لگی انوازشری صاحب بھی باری گزار گئے اب یہ بھی گزار گئے گھٹو صاحب بھی یا ان کی پارٹی میرے بھگتا ہی ہے ایک چیز اس پہ تو یہ ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ کیا بلاول ایک بڑی تھریٹ بن سکتے آرمی کے لیے لیکن وہی والی بات ہے بارگیننگ والی چیز ہے اب آتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی ملک ریاض صاحب اور یہ جو ہیں مجھے پھر کہیں گے میں حوالہ دے بہت پہلے جب یہ کیس آیا تھا میں نے ایک اس پہ وی لاک کیا تھا اور میرا خیال ہے جو ہماری جو ہیں ہماری کراچی کی اس کے قلیم مجھے ڈھونڈ کے دیں میں نے وی لاک کیا تھا اس وقت بھی کہا تھا جب یہ سٹوری آئی تھی میں نے بریک کی ہوئی جب اس کے کیابنٹ کے منٹس پہ گر رہا تھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا خان صاحب کے لیے یہ ایک سو نوے ملین والا میں نے اس کا کہا تھا ایک میں نے مجھے یاد توشہ خانہ کا کہا تھا کہ دونوں کیسز خان صاحب کے لیے پرابلم بنے گئے آپ میں سے کوئی دوست سے نراز ہو گئے تھے آپ پہتے گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں تنقید کا یا مطلب تو گالی گلوچ ہوتا ہے میں تو یہ سے کہہ جاتا ہے وہ آج جی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بات سے ریڈنگ ہوتی ہے یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں جب ماضی میں ہوتی رہی ہیں اب بھی ہو سکتی یہاں تک بات گرفتاری کی بوشا صاحبہ گرفتاری ہوگی بہت سارے انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سمجھتے میں گرفتار رہی لہٰذا ان کی کوشش ہے کہ جہاں خان صاحب نے مجھے بھی جیل میں ڈلوایا تو میں نے بھی ان کی فیملی کو جیل میں ڈلوانا ہے سو بہت چانسز ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے جیسے میں نے کا نام ان کا اسی حل پر ہے خان صاحب ایسے جیل میں ہے آج ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور مجھے یاد اسی طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہے ان کو بھی ایک اور کیس میں جیل میں بیٹھ ہوئے تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا سوال یہ ہے نیب جو ہے جب جہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کہاں پہ ہوتا ہے جب جہ سب کام ہو رہے تھے ایک سو نوہ میلین پونڈ آ رہے تھے اور اسی طریقے سیٹلمنٹ ہو رہی تھی خبریں ہو رہی تھی سٹوریز ہو رہی تھی ہم بریک کر رہے تھے نیب نے اس وقت کیوں نہیں انویسٹیگیشن لانچ کی سو یہ بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے نیب کی کریڈیبلیٹی نہیں رہے گی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک پولیٹیکل ٹول ہے عمران خان صاحب آج ہیں اس کے ساتھ مل جائے گا یہ لوگ آگئے ہیں ان کے ساتھ مل جائے گا جنب مشرف ہوگا جو ابھی پارٹی پاور میں ہیں نیب والے میں سے گھومنا شروع کر دیتے ہیں سو آپ گھومتے کھونے آپ کو یاد ہے جسٹس جوید اقبال نے کہا تھا جب جوید چوید صاحب نے اپنے کالا میں لکھا تھا کہ میرے ان سے ملاقات ہی تو میں نے کہا جی آپ کو یہ پیٹی ہے کہ وزیر ان کی کرپشن نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا میں ان کو پکڑ لوں تو حکومت گر جائے گی عمران خان صاحب کی دو ووٹوں پہ تو کھڑی ہوئی تھا آپ کیا چاہتے ہیں دو وزیر ان کے پکڑوں اور اس کے ساتھ ہی ان کے حکومت گر جائے جب یہ کنسیڈریشن وہ نعیب کی کہ جی ٹھیک کرپشن کر رہے ہیں وزیر کرنے جائیں وہ سٹنگ حکومت اگر ہم نے کچھ کیا تو حکومت گر جائے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا لہٰذا ملک ریاض پر اس وقت ساری آنکھیں ہیں کہ اگر ملک ریاض اپنے ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں اور ان پر دباؤ ہے بہت زیادہ تو ان کے امپیئرے بیرہ ٹاؤن وہ اس وقت خطرے میں ہیں یا پھر خان صاحب میں خلاف سب وہ دیں وعدہ معاف گواہ بنیں ویڈیو ریلیز کریں تو لہٰذا ان کو رابطے ہیں کنٹیکٹس ہیں بڑی حد تک وہ کلکولیشن مصروف ہیں ایک سٹیج میں ڈٹے ہوئے تھے کہ مجھے اس عمر میں آ کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے ایک پولٹیکل جو بیٹل ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے لیکن کیا کریں ملک ریاض صاحب وہ شوق تھا کنگ میکر بننے کا اب تک تو کنگ میکر بننے ہوئے تھے اب وہ کنگ میکر جو ہیں تھوڑے سے فس گئے ہیں سو سیچویشن is getting very very intricate and complex دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس میں سے کینسے بچتے ہیں بشرا بی بی کی گرفتاری is on cards سب سے بڑا یہ ہے کہ ملک ریاض کی سروائیول کینسے ہوتی اور لاسلی کیا بلاول بھٹو ایک نئے عمران خان صاحب بن سکتے ہیں I doubt